بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات حضرت مسیح مععود حضرت اقضیص علیہ السلام نے اپنا ایک پرانا الہم سنایا یا یحیاء قزل کتاب بقوة والخیر کلہو فی القرآن اور فرمایا اس میں ہم کو حضرت یحیاء کی نسبت دی گئی ہے کیونکہ حضرت یحیاء کو یہود کی ان اقوام سے مقابلہ کرنا پڑا تھا جو کتاب اللہ توراق کو چھوڑ بیٹھے تھے اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہو رہے تھے اور ہر بات میں حدیث کو پیش کرتے تھے ایسی زمانے میں ہمارا مقابلہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا کہ ہم قرآن پیش کرتے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں ایک شخص اپنے مضمون اشتہار دربارہ تاؤن سنا رہا تھا آزان ہونے لگی وہ چپ ہو گیا اس پر فرمایا پڑھتے جاؤ آزان کے وقت پڑھنا جائز ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے اہل خانہ اور بچے ایک ایسے مقام میں ہیں جہاں تاؤن کا زور ہے میں گبرایا ہوا ہوں اور وہاں جانا چاہتا ہوں فرمایا مت جاؤ ولا تلقو بیعیدیکم الالتحلقہ البقرہ آیت اکسچانویں پچھلی رات کو اٹھ کر ان کے لئے دعا کرو یہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ تم جاؤ ایسے مقام پر جانا گناہ ہے حضرت اقدس کو الہام ہوا انتم ایوانا ماکا انی بایاتو کا بایانی ربی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ ہے کہ قرآن شریف کو حل کیا جائے اس واسطے اکثر الہامات جو قرآن شریف کے الفاظ میں ہوتے ہیں ان کی ایک عاملی تفصیح ہو جاتی ہے اس سے خدا تعالیٰ یہ دکانا چاہتا ہے کہ یہی زندہ اور بابر کا زبان ہے اور تاکہ ثابت ہو جائے کہ تیرہ سے سال سے قبل ہی اسی طرح یہ خدا کا کلام نازل ہوا تھا فرمایا آیتِ قرآنِ کریم میں اس زمانہ اور تاؤن کی مطرق پر سوئی ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالْنَاصِرَاتِ نَصْرًا فَالْفَارِخَاتِ فَرْخًا فَالْمُرْقِيَاتِ ذِكْرًا اُزْرًا اور نُزْرًا سورہ المرسلات آیت دو تسات قسم ہے ان ہواوں کی جو آئیستہ چلتی ہیں یعنی پہلا وقت احساس ہوگا کہ کوئی واسعہ تاؤن کا ہو جائے کرے پھر وہ زور پکڑے اور تیز اجابے پھر وہ ایسی ہو کہ لوگوں کو پراغندہ کر دے اور پریشان خاتر کر دے پھر ایسے واقعات ہوں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرخ اور تمیز کر دیں اس وقت لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ حق کس عمر میں ہے آیا اس امام کی اطاعت میں یا اس کی مخالفت میں یہ سمجھ میں آنا بات کے لیے صرف حجت ہوگا یعنی مرتے مرتے ان کا دلی اقرار کر جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے اور بات کے لیے نظرن یعنی ڈرانے کا مجھے بھوگا کہ وہ توبہ کر کے بدیوں سے باز آ جائیں اٹھارہ اپریل انیس سو دو فرمایا آج رات کو یہ الہم ہوا انی مار رسول اعقوم ومن یلوم اعلوم افترو اعقوم یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس کی مدل کروں گا اور جو اس کو ملامت کرے گا اس کو ملامت کروں روضہ افتار کروں گا اور روضہ رکھوں گا یعنی کبھی تاؤن بند ہو جائے گی اور کبھی زور کرے گی نماز جمعہ کے بعد انجمہ نمیت اسلام کا اشتہار دربارہ دعا برائے دفیہ تاؤن آپ کو دکھایا گیا جس کی تحریک پر آپ نے تاؤن کا مختصر اردو اشتہار لکھا قادیان میں ایک بدگو بدباطن مخالف آیا ہوا تھا اس نے حباب میں سے ایک کو بلایا وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کو گیا حضرت کو خبر ہوئی تو فرمایا ایسے خبیص مفسد کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات کرے فرمایا مختلی لوگوں کو جو رویا ہوئے ہیں کہ قادیان میں تاؤن نہیں ہوگی ان خوابوں کو جمع کر کے شائع کر دینا چاہیے مولوی محمد آسن صاحب ایک کتاب رکھنے کا ارادہ کرتے تھے ان کو فرمایا اصل میں ہمارا منشاہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدیس ہو اور آپ کی تعریف ہو اور ہماری تعریف اگر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ہو فرمایا وفات مسیح ایسے مسائل کے متعلق پہلے لوگ جو کچھ کہے آئے ان کے متعلق ہم حضرت موسیٰ کی طرح یہی کہتے ہیں قَعِعِلْمُ آَاِنْدَ رَبِّيْ الْعَارَافِ آیت ایک سوٹھاسی یعنی گزستہ لوگوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ بہتر واقف ہے ہاں حال کے لوگوں کو ہم نے کافی طور پر سمجھا دیا ہے اور حجت قائم کر دی ہے فرمایا خدا تو چور کا بھی دشمن ہے اگر میں مفتری ہوتا تو وہ مجھے اتنی ملک کیوں دیتا ہاں اللہ تعالیٰ کی عادت میں ہے کہ موافق مخالف ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہوں تاکہ ایک نظارہ خدرت ہو جن دنوں لڑکی پیدا ہوئی تھی اور لوگوں نے غلط سہمی پیدا کرنے سے شور مچایا کہ پیس کوئی غلط نکلی ان دنوں میں یہ الہام ہوا تھا دشمن کا بھی خوب وار نکلا جس پر بھی وہ وار پار نکلا یعنی مخالف ہونے تو یہ شور مچایا ہے کہ پیس کوئی غلط نکلی مگر جلد سہیم لوگ سمجھ جائیں گے اور نواقف سے مندہ ہوں گے فرمایا مکہ والوں کو جب فتح کا وعدہ دیا گیا تو ان کو تیرہ سال اس کے انتظار میں گزر گئے مگر آخر اللہ تعالیٰ کے وعدے کا دن آ گیا اور دشمن ہلاک ہو گئے ورنہ وہ کہاں کرتے تھے مطا آگل پتو اسفجدہ آیت نتی فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیز کرنا چاہتا ہے تاکہ جیسا دوسرے پیروں کا حال ہے ہمارے پاس بھی ہر طرح سے گندے اور ناپاک لوگ سامل نہ ہو جامیں اس واسطے اس قسم کی ابتلاہ بھی درمیان میں آ جاتے ہیں شبیس سپریل سن انیس سو دو بات سخی سوالات کی جوابات ایک شخص نے عرض کی کہ زیور پر زکاة ہے یا نہیں فرمایا جو زیور استعمال میں آتا ہے اور مثلا کوئی بیاد شادی پر مانگ کر لے جاتا ہے تو دے دیا جاوے وہ زکاة سے متوسنا ہے سوال ہوا کہ جو آدمی ہے سرسلے میں داخل نہیں اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں فرمایا اگر اس سرسلے کا مخالف تھا اور ہمیں برا کہتا اور سمجھتا تھا تو اس کا جنازہ نہ پڑھو اور اگر خاموز تھا اور درمیانی حال میں تھا تو اس کا جنازہ پڑھ لینا جائز ہے بشرتے کے نماز جنازہ کے امام تم میں سے کوئی ہو ورنہ کوئی ضرورت نہیں سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں فرمایا اب تہلے تمہارا فرض ہے تو اسے واقف کرو کہ اگر تصدیل کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز جائے نہ کرو اور اگر کوئی خاموش رہے نہ تصدیل کرے نہ تقضیل کرے تو وہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو فرمایا اگر کوئی ایسا آدمی جو تم میں سے نہیں اور اس کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے غیر لوگ موجود ہیں اور وہ پسند نہ کرتے ہوں کہ تم میں سے کوئی جنازے کہیں پیش امام بنے اور جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایسے مقام کو ترک کرو اور اپنے کسی نئے کام میں مصروف ہو جاؤ سب تائیس اپریب سنونی سے دو فرمایا جیسا کہ یہودی فاضل نے اپنی کتاب میں لکھایا یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ مذہب نسارہ جس میں شریعت تو کوئی بات نہیں اور سور کھانا اور غیر مختون رہنا وغیرہ تمام باتیں شریعت موسری کے مخالف ہیں یہ باتیں اصل میں پولوس کی ایجاد ہیں اور اس واسے ہم اس مذہب کو عیسوی مذہب نہیں کہہ سکتے بلکہ درست یہ پولوسی مذہب ہے اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ ہواریوں کو چھوڑ کر اور ان کے رائے کے برخلاف کیوں ایسے شخص کی باتوں پر اعتبار کر لیا گیا تھا جس کی سارے عمر یسوع کے مخالفت میں گزری تھی مذہب عیسوی میں پولوس کا ایسا ہی حال ہے جیسے کہ باونانک صاحب کی اصل باتوں کو چھوڑ کر قوم سکھ گروہ گبنسے کی باتوں کو پکڑ بیٹھی ہے کوئی سند ایسے مل نہیں سکتی جس کے مطابق عمل کر کے پولوس جیسے آدمی کا خطوط اناجیر اربا کے ساتھ شامل کیا جا سکتے تھے پولوس خامخا مذہب بن بیٹھا تھا ہم اسلام کے تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں پاتے جو خامخا چہابی بن بیٹھا ہو موسیقی